موسیقی 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 کہ یہ کبھی نہ ڈوب سکنے والا جہاز تھا لیکن اپنے پہلے سفر کے دوران ہی ایک آئس برک کے ٹکڑے سے ٹکرا کر سمدر میں ہمیشہ کے لیے دفعن ہو گیا اس جہاز پر کھل دو ہزار دو سو پیسنجر تھے اور ساتھ ہی کروز ممبر سوار تھے اور ان میں پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی تھے اور اسے آج بھی اتحاس کی سب سے دردناک اور دکھٹ گھٹنا میں سے ایک مانا جاتا ہے حالانکہ اس گھٹنا کے ترند بعد ہی اس گھٹنا کی تلنا مارگن روبرٹسن کی نوول The Break of the Titans سے کرنا شروع کر دیا تھا اور اصل جن لوگوں نے یہ نوول پڑھ رکھی تھی وہ اس کو ٹائٹانک پہ بھوشوڑ ہی مانتے گئے کیونکہ رائٹر نے یہ نوول ٹائٹانک حادثے سے چودہ سال پہلے لکھی تھی یعنی پری 1898 میں پابلش کر دی تھی اور اس نوول میں جو کہانی تھی وہ کافی حد تک اس حادثے سے ملتی جلتی بھی تو چلیے جانتے ہیں کہ اس نوول اور اس جہاز میں کون کون سی سمانتائیں میل کھاتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ اتنا حیران ہیں دراصل مارگن کی نوول ایسے ٹائٹن شپ کے سفر پر نکلنے اور اسے ڈوبنے کی کہانی ہے اور اس کہانی میں بتایا گیا تھا کہ یہ شپ اپنے سمیہ کا سب سے بڑا اور آلیشان شپ تھا جسے کبھی نہ ڈوب سپنے والا شپ کہا جاتا تھا اور ٹیک اسی طرح ہی اس وقت کے سب سے وشال اور آلیشان شپ کا درجہ دیتے تھے اور ایسے ٹائٹن کی طرح ہی ٹائٹنک کو بھی کبھی نہ ڈوب سکنے والا جہاز کہا گیا تھا اس کے علاوہ نوول میں بتائے گئے کہانی میں لوگوں کی منورنجن کے لیے دو اورکیسٹرا بھی تھے اور ٹیک ایسا ہی ٹائٹنک میں بھی تھا ساتھ کی ٹائٹنک کی طرح ہی ٹائٹن بھی ایک گریٹش شپ تھا اور یہ بھی نی یورک کی یادرہ پر ہی نکلا تھا ساتھ کی ٹائٹن اور ٹائٹنک کے اتار اور بناوٹ میں بھی کافی سامانتہیں میل خاتھی دیں جیسے کی ٹائٹن کی لمبائی 800 فٹ تھی اور ٹائٹنک کی کل لمبائی 882 فٹ تھی اور ساتھ کی اس کے اندر ٹائٹن کے چلنے کی جو رفتار بتائی گئی تھی وہ ٹائٹنک کی رفتار سے کافی ملتی جنسی تھی اور ان دونوں جہازوں کو کدھی نہ ڈوبنے والا جہاز بہا جاتا تھا کیونکہ دونوں جہازوں میں پانی کو اسٹور کرنے کے لیے وارٹر وائٹ کمپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے اور یہ کمپارٹمنٹ میں جہاز میں شیل ہو جانے پر پانی کو اندر بھرنے سے رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن یہاں پر جھان دینے والی بات یہ ہے کہ ان کمپارٹمنٹ کو بند کرنے کے لیے آٹومیٹک دروازے لگائے گئے تھے اور انہیں اس طرح بنایا گیا تھا کہ یہ دروازے پانی بھرنے پر خود بند ہو جاتے تھے اور اس وقت کے حساب سے یہ کبھی یہ کافی حیران کرنے والی بات تھی کیونکہ اس طرح کی ٹیکنالوجی کے وارے میں سوچنا ہی ایک بڑی بات ہوا کرتی تھی اس دور میں لیکن بک کے رائٹر نے ایک کہانی کے شپ میں بھی ایسے ہی دروازے لگائے تھے اور ٹائٹن میں بھی ٹائٹینک کی طرح پانی بھرتے ہی یہ دروازے میں آپ بند ہو جاتے تھے اور جیسا کی میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ ٹائٹینک آئس ورک سے ٹکرا کر ڈوبا تھا اور اسی طرح بک میں بھی ٹائٹن جہاز بھی آئس ورک سے ٹکرا کر ہی ڈوبا تھا اور ٹائٹن جہاز میں بھی اتنا ہی لائف بوٹ ہی جتنے کی ٹائٹینک میں علانکہ وہ سبھی پیسنجر کو بچا لے جاتے ہیں تو اس حساب سے تو بہت ہی کم لائف بوٹ ہی اور اس کے علاوہ دونوں ہی جہاز اپریل کے مہینے میں ہی ڈوبے تھے اور ٹائٹین میں بھی یہ حساب ٹائٹینک براہ ایٹلانٹک مہ سادر میں ہوا تھا اور ان پت کے علاوہ دونوں جہازوں میں اور بھی سمانتائیں تھیں اور ان سمانتاؤں کو پڑھ کر لوگ چاہتے ہیں اور اس وقت کے لوگوں نے اسے کوئی ناوویل نہیں بلکہ بھاوشواری مان دیا تھا اور انکی راووٹسن نے ان سبھی باتوں کو اسمان بھوٹ سے نکار دیا تھا اور انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہ صرف ایک سعیوب تھا علانکہ راووٹسن کے منع کرنے پر بھی لوگ اسے بھاوشواری ہی مانتے تھے اور اصل میں لوگوں نے ناوویل کی صرف انہی باتوں پر ہی بھی ذہن دیا تھا جو کی دونوں جہازوں میں ایک سمان تھی جبکہ بہتی کچھ ایسی باتیں بھی تھی جو ان جہازوں میں بہت الگ ہوا کرتے تھے جیسے کی ٹائٹانک میں سوار یاد تکریوں تھے دو ہزار دو سو چوبیس تھے لیکن یہ جہاز کی کل پیپسٹی نہیں تھی اصل میں اس کی کل پیپسٹی دو ہزار چار سو پیپسٹی نہیں تھی یعنی ٹائٹانک اپنی کیپسٹی سے کم پیسنجر کو لے کر نکلا تھا جبکہ ٹائٹان جہاز کی بات کریں تو اس کی کمتہ چون ہزار پیپسٹی نہیں تھی اور وہ اپنی کل پیپسٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا ایسے ٹائٹان کے اندر انیس وارٹر وائٹ کمپارٹمنٹ بنائے گئے تھے جبکہ ٹائٹانک میں اس کی کل پیپسٹی لولا تھا اور دونوں ہی جہازوں میں سکھے بڑا فرق تھا جب ٹائٹانک دوبا یہ اپنی پہلی یاکرہ پر نکلا تھا جبکہ ٹائٹانک میں یہ حادثہ اس کے تیسری سفر کے دوران ہویا تھا اور ان دونوں جہازوں کے انٹیریئر میں بھی بہت زیادہ فرق تھا اور رہی بات آئس وارٹ سے ٹکرانے کی تو ٹائٹانک اس سے گھڑتے ہوئے ٹکرایا تھا اور اگر ٹائٹان کی بات کریں تو یہ سیدھا ہی ٹکرا گیا تھا اور ٹکر کے بعد ٹائٹان جہاز صرف پانچ منٹ میں ہی ڈوب گیا تھا اور اس دوران صرف ایک لائٹ بوٹ ہی جہاز سے اتر پائی تھی اور اگر ٹائٹانک کی بات کریں تو اس کے ڈوبنے میں دو گھنٹے چالیس منٹ کا وقت لگا تھا اور جہاز کی سبھی لائپ بوٹ سورکشت روپ سے پانی میں پتار دی گئی تھی اور ٹائٹانک حقصے میں سات سو سے زیادہ لوگوں کی جان بچ گئی تھی اور ٹائٹانک میں صرف تیرہ لوگ کی زندہ بچ پائی تھی تو یہ تھی کہانی اس بک کے اوپر جیسے لوگوں نے آدشواری مانا تھا اصل میں ہوا کیا تھا کہ جس لائٹر نے یہ نوبل لکھی تھی جو پر ایک جہاز کا کیاپٹن تھا اس کا آدھی زندگی لاؤک کمنٹر کو اپر ہی بیٹھ گئی تھی جو پر اس نے اپنی ایک کہانی میں تیار کری کہانی کو لکھا اور اس نے اپنے کہانی کو لکھا اس کی کوپریٹی ہوئی جو بک مارک اٹنا فابلن ہوئی تھی کیونکہ ٹائٹانک آف کے جواز میں بہت چودہ سوئی اٹھ ہوئی تھی یہ تو بک تھی ٹائٹانک آف کے سے قریب چودہ سال پہلے لکھا رہی تھی قریب چودہ سال پہلے لکھا رہی تھی کیونکہ اس کے چودہ سال کے بعد میں ٹائٹانک کے ساتھ میں یہ حافتہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی پہانی ملکی یوکی تھی نظر آتی نہیں ہے تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں کا فاظرہ سال ہے تو اس شخصہ اپنے کا کام کا ہے کہ وہ ہونے جا رہا ہے تو اس کی جو بیویو ہے آج بات میں یہاں کل کے سو بھونی کرو ہو جائی گی ہ差ہ یہاں کل کے بعد میں ٹائٹانک کے ساتھ میں ہاں پس بھونی چیزنوں ہوں پلی ایک سو بھونیatuو säکر Tradition سکتے ہیں ٹائٹانک میری تھی ہمارا یہ شیئر اتنا ہو سکے اتنا زیادہ ویل موڈل کی بھائی نے تو آج میڈیا ہوسأ شکنائک میرے میڈیویون لائک کریں میرے گرے ہوسأ جب آئیم کیسے سب کل کریں ایسا برس آئیم سب کم کریں شہیر سب کنائک ہر کل کریں سب کل کریں میری سب کل کریں موسیقی بس یہی کہنا تھا تب تک کے لئے آپ سبھی لوگ اپنا دھیان رکھئے تو پھر ملاقات ہوتی ہیں ایک نئی نورس کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی